اولیاء اللہ کا نظام اپنے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو فاتح بیت المقدس تھے وہ بھی صناب پیر سکیدنا شیع عبدالقادر جیلانی کے مرید تھے ان کے مدرسے کے طالب علم تھے ایک ظاہری طور پر ایک خدمت میں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کی آج دنیا بھر میں ہسٹری کو ریوائف کیا جا رہا ہے تاریخ مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے اس لیے کہ مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو ارترالغازی کی سیریز بڑی مشہور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اسے دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے یہ الگ ٹاپک ہے لیکن تاریخ کو پلٹا نہیں جا سکتا سات صدیوں تک تین کانٹیننٹس پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لہرایا ہے ایشیا ان کے قبضے میں تھا ایفریقہ ان کے قبضے میں تھا یورپ ان کے قبضے میں تھا مجھے کہنے دیجئے وہ کون لوگ تھے تو کہنا پڑے گا ارتر الغازی ہو کہ ان کا جو قلافت عثمانیہ کا سلسلہ ہو یہ سب کے سب جناب پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلے کے مرید تھے تاریخ نہیں بدنی جا سکتی دوستو یہ فیض نظر ہے اولیاء اللہ کا جب تک امت مسلمان اللہ والوں سے جڑی رہی تب تک یہ کامیاب و کامران رہی اور جب سے اولیاء اللہ کے دامن کو ملت اسلامیہ نے چھوڑ دیا ہے جب سے زلالت اور گمراہی ان کا مخدر بن گئی ہے جا بجا اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ کوئی مسکونسپچنز مس انڈسٹیننگز پیدا کرنے کا دور نہیں ہے یہ متحد ہو کر اتحاد سے مسلم دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا دور ہے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وکونو ماہ السادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ایک بہت طویل ڈسکشن ہے جسے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمات میں پیش کر